لیگ کے سربراہ کے میڈیا سنٹر پر نامعلوم افراد کی ریٹ ہوئی سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے جانب سے تھانہ کا احسار میں درخواست دائر کر دی گئی ہے میرے میڈیا سنٹر کے باہر مشکوک لوگ رات سے دیکھے جا رہے ہیں درخواست میں یہ کہا گیا ہے میں سابق وزیر داخلہ ہوں مجھے موجودہ وزیر داخلہ کے جانب سے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں درخواست میں یہ بھی کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے رانہ سناؤلہ ایک بدنامے زمانہ قاتل ہے اگر میں بہار یا جیل میں قتل کر دیا جاؤں تو سات افراد کو شامل تفتیش کیا جائے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف شہباز شریف حسن نواز حسین نواز کے نام درخواست میں دی چکا ہوں شیخ رشید کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا نام بھی شامل درخواست میں وزیر آزم کے صاحبزادے سلمان شہباز اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا نام بھی نامزد کیا گیا ہے ان سات افراد کو اپنے قتل ہونے کی صورت میں قاتل نامزد کر رہا ہوں شیخ رشید نے دوسری درخواست آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی سمیت تین اداروں کے سربراہان کو دی ہے چند روز قبل وزیر داخلہ نے بدنامے زمانہ منشاعت ڈرگ ڈیلر اور کئی ناپسندیدہ لوگوں کے نام ایسیل سے نکال دیئے ہیں ناصر برد نمائندہ کیاپٹل ٹی وی ہماری ست لائن پر موجود ہیں ناصر برد بتائی گا سات افراد کے نام نامزد کر چکے ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بالکل جی وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں رانہ سناؤلہ کے خلاف درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے جس میں موجودہ وزیر آزم اس کے ساتھ ساتھ موجودہ وزیر آلہ پنجاب اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وزیر آزم موجودہ ہیں ان کے سابق وزیر آزم جو ہیں سلمان شہباز اور جو سابق وزیر آزم ہیں نواز شیخ ان کے سابق وزیر آزم حسن نواز اور حسین نواز ان تمام سات افراد کے خلاف سابق وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید احمد ان کی جم سے درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجھ پر جیل میں یا جیل سے باہر مجھے کر قتل کیا جاتا ہے تو ان تمام سات افراد کو میں قاتل نامزد کر رہا ہوں یہ جو درخواست یہ تھانا کا احسار میں دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ان کا میڈیا سینٹر ہے ایف سیون میں موجود ہے وہاں پر بھی گزشتارات چند مشکوک افراد کی جو ہیں ایکٹیوٹیز لکھی گئی ہیں اور ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ان کو تھریٹس موجود ہیں جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے درخواست میں کہ میں سابق وزیر داخلہ ہوں موجودہ وزیر داخلہ کی جانب سے دھمچیاں مل گئی ہیں اور ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ رانا سناولہ جو کہ موجودہ وزیر داخلہ ہیں وہ ایک بدنامے زمانہ قاتل ہیں اور ان کی جانب کو خطرہ ہے تو اس حوالے سے ان کے جانب سے درخواست دی گئی ہے تاہم جو دوسری درخواست ہے اس میں جو ہے ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جن افراد کے نام اس جل سے نکالے گئے ہیں اس حوالے سے ان اقدامات کی تحقیقات کی جائیں اور ان معاملات کو بھی دیکھا جائے جی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے جانب سے دھانا کوسار میں درخواست دائر کر دی گئی ہے سات افراد کے نام درخواست میں نامزد کیے گئے ہیں ناصر بٹ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے